کہیں پر بھی جنگ تو ختم ہوتے نظر نہیں آ رہی ہے یہ جنگ پھیل رہی ہے اور اس میں ابھی بھی کہیں پہ مذاکرات ہو رہے ہیں مصر میں قطر میں لیکن چونکہ یہ جو ہو گیا ہے نا معاملہ حضب اللہ کا اور حضب اللہ جو ہے وہ میرا خیال ہے حماس سے نہیں نبٹ سکے حضب اللہ کو تو بھول جائیں یہ بھول جائے اسرائیل کہ حضب اللہ کہیں سے میں حماس نہیں غزہ نہیں قابو میں آ رہا ابھی تو حماس کو تو بالکل بھول جائیں اور یہ پورا جو علاقہ ہے نا یہ ایسے بوائل ہو جائے گا دیکھیں وہاں پہ کیا ہوا ہے اسرائیل میں سوری لیبنان میں کیا ہوا انہوں نے اسٹرائک کی اسرائیل نکل اور لبنان میں لبنان کے جو جنوب علاقہ ہے وہاں پر جو ہے ایک میزائل داغہ اب وہاں پر جو لوگ جو جانوں سے گئے اس میں دو آسٹریلیا سے آئے ہوئے آسٹریلیا کے شہری تھے یعنی وہ مسلمان آسٹریلیا کے شہری تھے اور حضب اللہ کے ساتھ وہ لڑے تھے لیکن تھے آسٹریلیا کے شہری تو ان کی جو اہلیہ تھیں ایک کی یعنی دو بھائی لیکن اہلیہ لبنان کی تھی بھائی دونوں جو تھے وہ آسٹریلیا کہتے حضب اللہ کے ساتھ لڑے تھے حضب اللہ نے ان کو جو ہے وہ بڑے عزاس کے ساتھ دونوں کی تتفین کیا لیکن اس کے نتیجے میں آسٹریلیا بھی دنمیان میں آ گیا تو آسٹریلیا کے جو وزیر آزم ہیں انہوں نے باقاعدہ اسرائیل سے بات کیے کہ ہمارے شہری جو ہیں دو شہری میں یہ پانچ میں سلائٹ گارڈین کوٹ کر رہا ہوں کہ بھائی ہمارے دو شہری جو ہیں یہ آپ نے مطبعہ میں نے کہا نا یہ پوری دنیا ایک طرح سے سکن اور یہ نیچے پھر جو ان کی تطویر ہوئی ہے یہ آسٹریلیا کے دو شہری ابراہیم بازی اور ان کا بھائی دوسرا اچھا اب اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاملات میں نے آپ سے کہا نا کہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں اور اگلے ہفتے اب سیکٹر بلنکن آ رہے ہیں لیکن اس میں میرا نہیں خیال کہ اب یہ اتنی جلدی کابو میں آئے گا مسئلہ کیونکہ اس میں ایران کا جو بگیڈی جنرل کا جو شہادت ہوئی اس کے بعد یہ معاملات بگڑ گئے ہیں اور اس کا بدلہ حضب اللہ اور باقی لوگ اور اکیس ہزار لوگ اکیس ہزار سے زیادہ ساڑھے اکیس ہزار جو شہدہ ہیں غزہ کے اور مغربی کنارے کے ان کا مسئلہ کیسے ہل ہوگا تو یہ جنگ جو ہے یہ بڑھ رہی ہے اور اس میں اس کے ساتھ ہی پھر اس میں کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں یا کچھ ایسی ڈیولپنٹس ہیں پورے خطے میں جو آپس میں کہیں کیونکہ تیتر بیتر سا ہو گیا ہے نا پورا سسٹم دیکھیں اسپین کے جو وزیر آزم ہیں وہ بغداد میں ہیں اسپینش پرائیم منسٹر بغداد میں ہیں اور بغداد میں ان کی ملاقات ہوئی ہے ظاہرہ عراق کے وزیر آزم سے اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسپین جو ہے یعنی ظاہرہ یورپی یونین میں بھی ہے اور اسپین جو ہے ایک بڑا اہم ملک رکن رکن ہے نیٹو کا بھی سب کچھ لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اسپین جو ہے وہ یہ کہہ چکا ہے کہ ہم فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرتے ہیں ہم کسی بھی وقت اور بلکہ یہ میں آئی یہاں پہ اٹھائیسویں سلائیڈ اٹھائیسویں بھی کوٹ کر رہا ہوں اور پھر اس کے بعد ترکش میڈیا کو بھی کوٹ کر رہا ہوں اور میں اس کے بعد کوٹ کر رہا ہوں ایربیت میڈیا کو بھی ستائیسویں سلائیڈ کہ یہ جو ہے اچھا نہیں اٹھائیسویں اور اٹھائیسویں اس میں ان اوپن ٹو ریکنائزنگ پیلسٹینین سٹیٹ ایون اف ایو ڈس اگریز یعنی آپ دیکھیں کہ اگر یورپی یونین اور پھر ایربیہ نے ان کی بیان کو اس طرح سے کوٹ کیا ہوگا ہے کہ ایو شود ریکنائز پیلسٹینین سٹیٹ یعنی فلسطینی ریاست کو ایک تسلیم کرنے آپ ایو تو یہ بیلجیم باقی ملک جو ہیں ایو کے اندر بھی جو میں اکثر ہی سوال اٹھاتا ہوں نا یورپ کیا ہے ایو کیا ہے شینگن کیا ہے نیٹو کیا ہے ابھی تک یہ ہمیں اس کی تفریق جو ہے نا یعنی ارسر نوج جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ مشرق بستاد کی ترتیب پا رہا ہے یا وسطی ایشیا یا یورپ پورا تو یہ اسی طرح سے یہ آپ کو اس کے اس کی علامہ نظر رہیں گی کہ کون سا کس بلوک میں ہے اس بلوک کی کوئی پولیسی نہیں ہے دیگئے درمیان میں سپین کچھ کہہ رہا ہے فرانس کی کوئی پولیسی ہے برطانیہ تو ظاہر ہے کہ یورپ کے اندر نہیں ہے بریکزٹ کے بعد لیکن اس کی اپنی پولیسی ہے تو یہ اب معاملات ہو رہے ہیں خراب اچھا اسی میں اب اگر مزید اگر ہم لیں اس میں جو کمپلیکشنز آ رہی ہیں سامنے وہ یہ ہیں کہ جو بھارت کے جو وزیر خارجہ ہیں جے شنکر جی انہوں نے پانچ دن کا دورہ کیا ہے رشیہ کا اچھا رشیہ کے یوکرین جنگ کے بعد جو انڈیا کے پولیسی تھی وہ بہت بہت مناسب پولیسی انڈیا جو ہے وہ اس نے اپنی رشیہ کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک رکھا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ یوکرین رشیہ جنگ نہیں ہے یہ امریکہ رشیہ جنگ ہے یوکرین تو بیچ میں ایسے ہی آ گیا نا بیچ میں ہاتھیوں کی جنگ میں وہ گرنے کا خید بن گیا لیکن اس میں جو ہے اصل جو اگر کسی مطبع یہ انتہائی فضول تھی بات ہے کہ آدمی کہے گی یوکرین کی لڑائی ہو رہی ہے یہ لڑائی جو ہے یہ تو نیٹو کو آگے بڑھانے کے لیے امریکہ اور نیٹو کی آگے بورڈر سکت جائے یہ تو مطبع کہ رشیہ یوکرین سے تو نہیں لڑا یوکرین کو پیچھے امریکہ اور ان کے اتحادییں جو ظاہرہ پیچھے ہٹ گئیں لیکن اس میں ایشو یہ ہے سارا کہ اس میں ایک انڈیا نیک پالیسی لی کہ ہم اپنا اپنا آئل وغیرہ وہاں سے رکھیں گے لیکن گریجولی یہ ہوا کہ انڈیا جو ہے اس پورے عرصے میں یہ دو تین سالوں کے اندر جو میں بار بار بات کہہ رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کسی جگہ پہ جا کے یہ معاملہ تو انڈیا جب یہ چائنہ کے ساتھ مسئلہ ہوا تھا اس کو چوتھا ساتھ شروع ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ انڈیا فوری طور پہ رشیہ کی طرف ایران اور رشیہ کی اس وقت جیشنگ کر جائے جو ہے انہوں نے دورہ کیا تھا وزیر خارج اور جیشنگ لیکن رشیہ اس پوزیشن میں نہیں تھا رشیہ نے تھوڑی سی کوشش بھی کی تھی کہ وہ چائنہ کے ساتھ لیکن ظاہر ہے کہ بہت آگے نہیں بڑی اس کے بعد یہ ہوا کہ جب آگے بات نہیں بڑی اور یہاں سے پریشرز آتا کیا اس کے بعد تین چار واقعات ایسے ہوئے جس کے بعد یہ میں نے بات کہنی شروع کی تھی کہ انڈیا جو ہے امریکہ پہلے تو وہ مجھے سمجھ نہیں آیا ہے کہ اس کا کووڈ پالیسی پہلے تو وہ ڈم کر دیا ان کی ویکسین سکو اور سب کو مانے سے لینے سے انکال کر دیا حالانکہ ایڈیا امریکہ کا تھا کہ یہ ہم نے ویکسین ڈپلومیسی کرنی ہے اور انڈیا کی عدویات بڑی زبدست ہوتی ہیں پہلے تو یہ واقعات اور بہت سارے واقعات بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ بڑھتے 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 کشید کی یہاں تک پہنچ گی جہاں پہ اب آج کی دن کیا ہے کہ وہ پانچ دن کا دورہ انہوں نے کیا ایران سوری ریشیا کا اور وہاں پہ ان کی پریزیڈ پیوٹن سے ملاقات ہوئی اور لیوروف کے ساتھ انہیں پریس کانفرنس کی اور وہ اس میں کہا ہمارے تعلقات بڑھے اچھے ہیں اور موڈی پریزیڈ پیوٹن کی ملاقات ہوگی لیکن اس کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ جو یعنی اس وقت جو پریشر بنا ہے دیکھیں جون میں پریزیڈ پیوٹن موڈی گئے ہیں واشنگٹن اور ان کا سٹیٹ وہاں پہ یعنی سٹیٹ وزٹ تھا سٹیٹ وزٹ بہت ریئر ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے تو آلہ ترین سطح پہ اور جو سٹیٹ وزٹ تھا وہ بائیس جون ہے اور بائیس جون کی جو تاریخ ہے جس دن وہاں پہ سٹیٹ وزٹ ہو رہا ہے اور ساتھی بیانات آ رہے ہیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہم بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کوئی ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں ہوگا اور اس کے بجی ٹوئنٹی سمیٹوری پہلے ہم کہہ رہے ہیں کوئی آئی میک نہیں بنے گا اور یہ نہیں ہوگا وہ اپنی جگہ پر رکی ہونا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر یہ انڈیا کو بھی پتا ہے مدد پبلک کے سامنے کچھ بھی گئے ہیں ان کو بھی یقینا ان کے سپارتکاروں کو پتا ہے علم میں اس بات کا کہ یہ معاملات جو ہیں امریکہ کے ساتھ اس طرح نہیں ہے اس طرح پروجیکٹ کر رہے تھے وہ اب ہوا جناب کیا کہ اس کے بعد وہ جس تاریخ کو سٹیٹ وزٹ ہو رہا ہے اسی تاریخ کو وہ سکھ رہنما پنو کی سازش امریکہ پکڑ رہا ہے اور اس کے بعد پھر پیدر پہ واقعات جو ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتا اور یہ ان کی طرف سے ایوی ای کے ڈیریکٹر کانا اور پھر اس کے پریزنڈ بائیڈن کا بیان اور پھر اس کے بعد بلنگن کا بیان اور جیک سیلون کا بیان اور سارا جو فائیو آئیز اب یہ ہوا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں جو گلوپ این میل ہے اس کو میں کوٹ کر رہا ہوں اور یہ کینیڈا نے ایک بہت بڑا کینیڈا کے میڈیا کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب تک کی ڈی گلوپ این میل اکیسنی سلائیڈ یہ آر سی ایم پی جو ہے یہ ہے رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ تین سورسز نے گلوپ این میل کو بتایا ہے کہ جو سسپیکٹڈ کلرز ہیں ٹھیک ہے یہ ہردیب سنگھ نجر کے وہ کینیڈا سے نکلے نہیں یہ اتنی بڑی خبر ہے اگر اس کو ہم دھیان دیں اس خبر پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے نجر کو مارا تھا ہردیب سنگھ نجر کو وہ پولیس کی سرویلنس میں ہیں اور دی نیور لیفٹ کینیڈا وہ کینیڈا میں ہی ہیں اور دو سورسز نے کہا کہ ان کی جو پولیس ہے یعنی جو رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس آر سی ایم پی وہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ان کو گریفتار پہ دے گی ٹھیک ہے اور ان کے اوپر آنے والے دنوں میں آہ اچھا اینے اپنے طور پر تحقیقی تو پتا چلا کہ جناب ان لوگوں نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی لیکن وہاں پہ ان کو روک لیا گیا اصل میں وہ مطلب وہ سرویلنس میں آ چکے ہیں واشنگن پوسٹ ہی کہہ چکے ہیں کہ چھے لوگ اور دو گاڑیاں ان کی ویڈیو موجود ہے جو کہ قتل کرتے ہوئے یعنی وہاں پر اگر وہ اور اس میں انہوں نے ایک نام بھی لے دیا ایک جو حساس ادارے کے انڈیا کے حساس ادارے کے آفیسر کا اور یہ تلخی بڑھ رہی ہے اب یہ تلخی بڑھتے 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 یہاں تک پہنچی کہ اس تلخی کے دوران جو ہے وہ پرائیم سمودی نے پھر فائنشل ٹائمز کو بھی کہا کہ ہم اس کی تحقیقات کریں لیکن ابھی یہ ہوا کہ اب یہ جو جہاز کا معاملہ ہوا جو کل بھی میں نے بات کی تھی اس جہاز کے اوپر جو کہ انڈیا کا جہاز تھا اس کے اوپر ایک اٹیک ہوا اٹیک ہوا تو راجانہ سنگھ جو ان کے وزیر دفاع ہیں انہوں نے کہا کہ ہم دشمن کو ڈھونڈ کے جس نے اٹیک کیا ہے اس کو ہم سمندر کے اندر سے ڈھونڈ کے غرق کر دیں گے اندر ایران نے کہا کہ ہم نے نہیں کیا امریکہ نے کہا ایران نے کیا امریکہ نے کہا ہوتیز نے اس کی جو میداری نہیں قبول کی اچھا ایران نے بھی نہیں قبول کی لیکن امریکہ نے کہا ایران نے کیا اور امریکہ اور ایران کے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کہاں کھڑے ہو گئے ایران اور رشیہ ایسے ہیں بالکل اب معاملہ یہ ہے کہ جو ہندوستان ٹائمز آج کا اس نے اپنے طور پر ایک تحقیق کر کے ایک رپورٹ لکھی ہے جو مجھے مطلب ابھی وہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بہت مطبئر اخبار ہے ہندوستان ٹائمز اب ہندوستان ٹائمز جو ہے وہ اپنے طور پر اس نے جو تحقیق کر کے یہ جو رپورٹ ان کی آئی ہے اگر ہم اس کو دکھا سکیں تو وہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں جو تھرٹی تھرڈ سلائیڈ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیز اب یہ دیکھیں نوٹ ہوتیز انڈیا سپراہ فائنڈ سموکنگ گن اچھا اور تو میں نے جب یہ دیکھا میں نے کہا یہ تو تحقیق ہو گئی تو کمپلیٹ ہو گئی اب وہ تحقیق ہوئی تو تحقیق کی جو آخری جو تینچا لائنز ہیں وہ پڑھیں the indian avian coast guard جو کہ ان وی چیمپ لوتو ڈسٹریس کال پہ آئے تھے ان کے پاس یہ جو ہے وہ ایویڈنس آگئی کہ یہ جو اٹیک ہے sources have revealed the wings are likely to belong to شہید 136 lottery ammunition or suicide which is made by ایران this appears to prove right what the US military had said a day after the incident اب ایشو یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہے معاملہ خواہ اگر انڈیا یہ کہہ رہا ہے اپنے میڈیا میں کہ یہ جو ہے ہماری تحقیقاتی کہہ رہی ہیں کہ یہ ایران نے کیا ہے اور امریکہ ٹھیک کہہ رہا تھا تو ایران نے کیا ہے تو ایران اور جو ہے ایران اور ریشیہ تو ایک ساتھ ہیں بلکل ٹھیک ہے اور میں دو منٹ اس میں بات کمپلیٹ کر کے اور پھر اس کے ساتھ ہی دوسری جو دوسرا جو بہت بڑا سکینڈل آیا ہے وہ یہ آیا ہے ساتھ کہ جو دوبارہ واشنگٹن پوسٹ کو میں یہاں پہ کوٹ کر کے میں اس بات کو ذرا کمپلیٹ کروں تو یہ کیونکہ یہ انٹر لنک ٹیشیوز ہیں سارے اور کیونکہ ایک دم اسٹوریز آ رہی ہیں ساری تو آج کے جو آج کا جو واشنگٹن پوسٹ ہے اس میں یہ اسٹوری دوبارہ سے آئی ہوئی ہے کہ جو اور سوری اور سے پہلے ایمینیسٹی انٹرنیشن کو لے لیتے ہیں نا تئیسویں سلائیڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ دیم نیو فورنسک انویسٹیگیشن ریویل ریپیٹیڈ یوز آف پیگیسس سپائیویل ٹو ٹارگیٹ ہائی پروفائیڈ جیرنلیسٹ اچھا یہ پیگیسس جو پیگیسس جو ہے یہ آج ریپورٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر جو ہے یہ چوبیس میں سلائیڈ اگر ہم دکھا دیں کہ انڈیا ٹارگیٹس ایپل اوور ایٹس فون ہیکنگ نوٹیفیکیشن اور ہندو یہ کہہ رہا ہے کہ پیگیسس انفیکشن فاؤنڈ انڈین جیرنلسٹ فون آفٹر ایپل ایمینیسٹی انٹرنیشنل یہ پیگیسس تو اسرائیل بناتا ہے اور اسرائیل پیگیسس بنا کے یہ پہلے بھی سکینڈل آیا تھا پیگیسس جو ہے وہ وہ حکومتوں کو ہی دیتا ہے اب وہ ایپل والوں کا ایپل کو الیٹ کیا ادھر سے یہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے اس دوران وہ ریشیا کی طرف جاتے ہیں امریکہ کیا وہ حساس اپنی سینسٹیو ٹیکنالوجی دے گا اور کیا چائنہ جو ہے اس کے ساتھ جو تلخی ہے وہ ختم ہو جائے گی انڈیا کی تو اگر ریشیا کی طرف گیا ہے تو پھر یہ امریکہ پھر ایران سے کیسے اٹیک ہوا ہے جس کو تو مضوع ایک کمپلیکس ہی چھو ہے اور پھر اس میں اسرائیل کب کے پیگسس درمیان میں ہم انیسٹی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ وہ ثموت ہیں ادھر سے کینیڈا اپنا پریشور بڑھا رہا ہے اور ایک پوری لابی یعنی بائیڈن ایڈمیسٹیشن کے اندر جو سٹرونگ لابی ہے وہ جو کہہ رہی ہے کافی عرصے سے کہ انڈیا جو ہے وہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ہم سینسٹیو ٹیکنالوجی وہ پھر وہاں سے بولنا شروع ہوگی آنے والے چندروں میں تو میں اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی اتنی کمپلیکس سیچوشن ہے کہ اس میں جو ہے یہ انڈیا کو کسی صورت میڈلیسٹ کے سینیریو کا جو کیاوس ہے اس مشغلہ دے سکتے ہیں اس سے دور رکھنا اپنے آپ کو